لیکن قبر کے اندر حساب و کتاب سارا معاملہ چلتا رہتا ہے یعنی کہ وہ فائل الگ ہے یہ فائل الگ ہے یہ زندگی والی یہ فائل بند ہوئی ہے نا اب جو قبر کی فائل ہے وہ تو کھل گئی وہ کھلی رہی گی جب تک کہ حشر نہ آ جائے جب تک کہ آخرت کا میدان نہ آ جائے وہ قبر کی فائل اپنی جگہ کھلی رہی گی حدیث پاک مصدر فرمائے کہ قبر جو ہے وہ یا تو جنت کا بھاگی جائے یا پھر دوزک کا ایک گڑا ہے قَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ فرمایا ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو پھر صرف مال کی محبت نہ رکھتے اگر تم یہ جانتے کہ بھئی مال تو ہو بھلے بیوی بچے بھلے ہو کھیل کود بھلے ہو کاروبار بھلے ہو نوکری بھلے ہو مگر اللہ بھی تو ہو اللہ کی عیاد بھی تو ہو اللہ کا ذکر بھی تو ہو عبادات بھی تو ہو ریاضات بھی تو ہو ذکر و فکر بھی تو ہو اگر تم یہ جانتے ہیں تو پھر بہت اچھی بات پھر تو صحیح لَتَرَوُنَّ الْجَعِيمِ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے کس طرح کہ کافر جو ہوگا وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم بگیا اور مومن اگر خدا نا خاص تھا دیکھے گا بھی تو پھر ایک محدود مدت کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں کیونکہ جہنم مومن کے لیے ہمیشہ نہیں ہے اور ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر بندے کو یہ امید ہے سرکارِ دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے صدقے میں کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے گا لیکن جھرک منظر دیکھنا یہ الگ مسئلہ ہے یہ ہر ایک کو ہوگا لَتَرُوُنَّ الْجَعِيمِ ثُمَّ لَتَرُوُنَّا عِيْنَ الْيَقِينِ پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے یعنی جہنم کو بھی دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ بھی دیکھو دیکھو کیا حال ہے یہاں کا یہ بھی پتا چل جائے تمہیں ثُمَّ لَتُزْعَلُنَّا يَوْمَ عِيْزٍ عَنِ النَّعِيمِ پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی یعنی جو نعمتیں اللہ نے دی تھی نا دنیا میں ان کے بارے میں تم سے پوچھ گچ ہوگی تفتیش ہے نا جیسے دنیا کے ادارے ہوتے نا کہیں جی آئی ٹی بن رہی ہے کہیں نیب پوچھ رہا ہے کہیں عدالت پوچھ رہی ہے تو ایک عدالت اُدھر ہے بارگاہ الٰہی کے وہاں سے بھی پوچھ گچ ہوگی کہ جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی تھی کھانا پینہ گرم روٹی تھنڈا پانی راحت عیش آرام یہ تم نے کیسا کیا کیسے گزارت زندگی تم نے کیا اسی میں اسی میں تم رہے اسی میں گم ہو گئے مس بے خود یا تم میں فکر رہی اللہ کی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے نعمتوں کی پوچھ گچ ہوگی نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو تم دنیا کے اندر آج سائش کھانا پینہ اپنی من پسند کا کھاتے ہونا ان سب کی پوچھ گچ ہوگی کہ یہ سب تمہیں اللہ نے دیا تھا ان سب کے بہوجود تم نے اللہ کو کتنا یاد کیا کیسے یاد کیا توازن کیا رکھا تمہیں بیلنس بیلنس بتاؤ بیلنس کیا یا نہیں کیا توازن رکھا یا نہیں رکھا یا ایک طرف کو جھگ گئے پوچھ گچ ہوگی نعمتوں کی پوچھ گچ ہوگی